السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک خاتون جب بھی اپنے شوہر کو پسند کا کھانا کھلاتی تو شوہر کہتا اچھا ہے لیکن میری ماں اس سے بہتر پکاتی بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھتی اور چلی جاتی اور جب بھی بیوی اچھا پرفیوم لگاتی وہ اس سے کہتا ہے کمال ہے میری ماں کے خوشبو کی طرح ہے وہ مسکرا کر رہ جاتی اور اس طرح اس خاتون نے ساری زندگی ایسے ہی الفاظ سن سن کر گزار دی ماں کرتی ہے ماں کہتی ہے ماں کا پرفیوم ماں کا کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ بیوی ہر بار مسکرا کر رہ جاتی شادی کے ستائیس سال بعد ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا والدہ کی تدفین کے بعد شوہر اکیلا بیٹھا تھا اس کی بیوی اس کی آزمائش میں اسے تسلی دینے گئی تو اس نے اس سے کہا اب تمہارا کھانا پکانا میری ماں کے پکانے جیسا ہو گیا ہے اور تمہاری باتیں میری ماں کے طرح ہیں اور تمہاری ہسی اور تمہاری خوشبو بھی میری ماں جیسی ہو گئی ہیں بیوی مسکرا کر بولی وہ کیسے تو شوہر نے کہا میں نے تم سے ستائیس سال کے عمر میں شادی کی تھی اور ہماری شادی کو ستائیس سال ہو چکے ہیں اب تم میری ماں جیسی سونچ رکھنے لگی ہو بیوی کہنے لگی آپ ریاضی کے پروفیسر ہیں پھر بھی آپ کا حساب غلط ہے شوہر نے کہا وہ کیسے بیوی کہنے لگی میں جب تک زندہ ہوں آپ کی ماں کے برابر نہیں بن سکتی ان کے چون سالہ زندگی میرے ستائیس سالہ کے برابر نہیں ہو سکتے اور جس کے قدموں کے نیچے جنت میں ان کے برابر نہیں ہو سکتی بیوی کے یہ باتیں سن کر شوہر جذبات میں آ کر رو پڑا اور کہنے لگا کیا تمہیں کبھی میری ماں سے تشبیح دینے کی تقرار سے پریشانی نہیں ہوئی میں ہر کام میں ماں کو یاد کرتا ان کی تعریف کرتا تھا جیسا کہ دوسری خواتین کرتی ہے آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی اس نے کہا نہیں کبھی نہیں بلکہ معاملہ اس کے براک سے ہے شوہر نے کہا وہ کون سی باتیں ہیں جو تم تمنا کرتی رہی اور میں تم سے پوچھنا سکا بیوی نے جواب دیا آپ اپنی ماں کی بات کرتے اور میرا معازنہ ان سے کرتے تھے میں کہتی اے اللہ میرے بیٹے کے دل میں میری محبت ویسے ہی ڈال دے جس طرح تُو نے اس کی دادی کی محبت اس کے باپ کے دل میں ڈالا ہے کیونکہ آپ اپنی والدہ سے محبت تمام حدوں سے بڑھ کر کر رہے ہیں اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کریں جیسے آپ اپنی والدہ سے کرتے ہیں اور میرے سرطاج مجھے آپ پر فخر ہوتا تھا کیونکہ آپ کا بیٹا آپ پر ہی جائے گا اے اللہ ہمیں والدین کی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل فرم اگر آج کی بہو یہ بات سمجھ لے تو پھر بڑھاپے میں پرسکون زندگی گزرے گئے گئے آج کسی کے بیٹے پر قبضہ جمانی کی کوشش کل اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے نکال دے گی کیونکہ دنیا مقافات عامل ہے